اسلام علیکم ناظرین اکرام آئینی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات ایک دن کے لیے بھی رہنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے نے کہا کہ امجی اکبر نے طلاق سلاسہ کے مسئلے پر پارلیمنٹ میں بڑی بڑی باتیں کی اور مسلم خواتین کے حقوق اور ان کے ساتھ انصاف کا مطالبہ ترکیہ لیکن خود مسلم خواتین کی عزت کا کھروار کرتے رہے ہیں سیسٹر بیسی نے کہا کہ پولیس اور خواتین کے قومی کمیشن کو از خود غزالہ واہب کے کشافات کا نوٹ لیتے ہوئے خانونی کاروائی کا آغاز کر دینا چاہیے اور سفید پوش مجرمین کو سخت سزا دینی ہوگی سزار انٹرنیشن خادریہ فانڈیشن مولانا سید تحید الحسینی سید خادری نے اتر پردیش وقبورٹ کے سزار نشین وسیم رزوی کے جانب سے صحابہ اکرام کی شامل گستاخی کی مضمت انہوں نے وسیم رزوی کی وقبورٹ کی سزارت سے برطرفی اور ان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا بالاپور پولیسیشن کے حدود کے محلجات سازت نگر کالونی اور ایرہ گنٹے میں آصبہ پولیس کا کارڈن سچ منظم کیا گیا اس کے دوران پولیس نے چھے مشتبہ سارخین کو حراست میں لے لیا پندرہ بائٹس دو آٹوز جن کے دستاویزات نہیں تھے زب کیا گیا نیز دو افراد کے پاسے شراب کی دو سو سترہ بطلے اور غیر خانونی گھٹکا پیکٹس جن کی مالیت پچاس ہر روپے بتائی جاتی ہے زب کی گئی ان دونوں کی شناک 45 سالہ وینکیڈیش اور 41 سالہ ایمیرہین کی حیثیت سے کی گئی ہے جیجمسی کمیشنر و حیدراباد ڈسٹرک ایلیکٹرال آفیسر دانا کشور نے آج ایک آلہ ستہ اجلاس میں دونوں شہروں کے حساس مارا کے ذرائع دہی کی نشان دہی کی اور وہاں سیکریٹی انتظامات کا جائزہ لیا اس اجلاس میں کمیشنر پولیس انجانی کمار ڈپٹی کمیشنر آر پولیس اے سی پیس اور پندہ ریٹریننگ آفیسر شریف تھے رانا کشور نے پولیس سے خواہش کی کہ ان مارا کے ذرائع دہی پر کیے جانے والے احترامات سے متعلق ایک جامع ریپورٹ پیش کرے حد سال سیزن دوہزار ونیس کے لیے درخواستوں کی اجلاسی سے متعلق بعض اقبار اطلاعات پر تفسرہ کرتے ہوئے ایکزیگری آفیسر ترنگانہ ہش کمیڈی ڈریکٹر سے شکور نے کہا کہ مرکزی ہش کمیڈی کی طرف سے انہیں سرکاری طور پر اس کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے بعض اقبارات میں شاہ ہوا کہ اٹھارہ اکٹوبر سے فارمز کی اجلاسی عمل میں لائی جائے گی موزے شکاپور مدنور منڈل زلے کاما ریڈی میں آنکھوں کے محفظ مہنے کا پروگرام منخفض کیا گا ڈریکٹر ششمہ نے اس کا اپتہ تاک کیا پہلے دن دو سو نوات افراد نے چیک اپ کروایا یہ پروگرام چار دن تک جاری رہے گا اس مغے پر صابق سرپنچ سنتوش کے علاوہ محمد پٹیل کریم پٹیل اور شبیر پٹیل وغیرہ موجود تھے مجلس امیدوار حلقے چار منار منتظر احمد خان نے آج مغلپرا بلدی ڈیویزن کے تحت سلطان شاہی اور دوسرے محلجات کا پیدا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے مجلس کو کامیاب بنانی کے پیل کی اس مغے پر منتظر خان کی جگہ جگہ گلپوشی کی گئی دورے میں کارپوریٹرس مصطفی علی مزفر محمود سویل خادری نمائندہ کارپوریٹر ابو راہل امتیاز احمد خان مہروض خان اور دوسرے بھی شریک تھے اسلام کے مختلف مسالک اور فرقوں کے نمائندہ شخصیتوں پر مشتمل مسلم انیڈیٹ فورم نے آنے والے اسمبل انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی غیر مشروط تائید کا اعلان کیا ہے فورم کے اجلاس میں جو کر رات مزید دارو شفاہ میں منقض ہوا اس خیال کا اظہر کیا کہ موجودہ حالات میں مجلس کو مستقم کرنا وقت کا تخاظہ ہے اجلاس کے سہزارت صدر فورم محمد رحیم الدین انساری صدر نشین اردو اکیڈیمی نے کی اجلاس میں تہہ کیا گیا کہ جن حلقوں میں مجلس کمیدوار نہیں رہیں گے وہاں صرف اس جماعت کی تائید کی جائے گی جو فورم کے منشور مطالبات کو خبول کرے گی فورم اس خصوص میں تمام سیاسی جماعتوں سے انخریب رابطہ کرے گی اجلاس میں امیر جامع نظامیہ مولانا نظام الدین اکبر حسینی مولانا خبول پاشا خاضری شدتاری خیر مقدم کیا کرناڈک اسمبلی انتخابات میں بھوری طرح پیٹ جانے کے بعد مہیلہ ایمپورمنٹ پارٹی نے اب ریاست تلنگانہ کی اسمبلی انتخابات میں حصہ لینے کا پہنسلہ کیا ہے پارٹی کی صدر نوہیرہ شیخ نے جو ہیرہ گولڈ کی سی او بھی ہیں قبرات ایک پریس کانفرس میں بتایا ہے کہ ان کی پارٹی تمام ایک سو بنیس اسمبلی علقوں پر اپنے امیدوار کھڑا کرے گی نوہیرہ شیخ نے کہا کہ وہ بلا لحاظ مذہب تمام خواتین کو سیاسی طور پر باختیار بنانا چاہتی ہیں اور اسی مقصد سے سیاست میں اتری ہیں انہوں نے ارزام آید کیا کہ ملک کی تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابی سیاست کے مردان میں خواتین کو پوری طرح نظرانداز کر دیا ہے یہاں یہ بتانا ضروری ہوگا کہ نوہیرہ شیخ کے خلاف حضرابات پولیس میں کئی انویسٹرس نے رکومات ہڑپ کر لینے کی شیخ کا درس کروائی ہے برینڈڈ کمپیٹرز لیپ ٹاپس ایکسیسریز سی سی ٹی وی کیمرہ امدہ کوالیٹی ہلسل اینڈ ریٹیل نیاہیر واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپریٹ آفیس وغیرہ میں پلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیرز کی سہولت بھی موجود ہے گزشتہ دس برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام قدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز جی ہاں ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز وی جنگر کالنی بیسائیڈ ریان ہوتل ہیترپاد پروپریٹر سید راشد علی ماجد فون نمبر 9849715954 ٹاپ سیلیکشن کمپیٹرز بی جے پی کے قومی صدر حمیش شاہ نے آج حدراباد میں اپنی آمد کے فوری بات بنجا راہل پہنچے جہاں انہوں نے جائن مذہب کے پیشوا مہاراجہ آگرسنگ کی جنتی تقاریب میں شرکت کی انہوں نے ان کے مجلسے میں کی خلپوشی بھی کی اس موقع پر بی جے پی کے خامی صدر حمیش شاہ نے پارٹی کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ آنے والے اسمبلی تقابات میں سرگرم رول آتا کرتے ہوئے پارٹی مدواروں کو کامیاب بنائیں ہمیشہ آج دمائش مدان پر حدراباد اور رنگرڈی کے پارٹی کارکنوں اور بوٹ لیول کارڈینیٹرز کے جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ وزیر ازم نیرندر موڈی کی حیادت میں بی جے پی ہر ریاست میں کامیابی کا جنڈہ گاڑ رہی ہے اور سلنگانہ اس کا اگلا نشانہ ہے انہوں نے پارٹی کارکنوں کو مشورہ دیا کہ وہ چار سالہ بی جے پی دور حکومت کی کامیابیوں کا جم کر پرچار کریں موڈی نے ملک سے کرپشن کا خاتمہ کیا اور عوام کی فلا بیبوت کیلئے کئی کام انجام دیئے انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے جنوب میں داخلے کے لیے سلنگانے کی حیثیت ایک ذروازہ جیسی ہے اور یہی سے ہم پورے جنوب میں چھا جائیں گے اس جلسے میں بی جے پی کی ریاستی صدر ڈاکٹر کیل ایکسمن کے علاوہ سرکردہ پارٹی خائدین رکن پارلیمنٹ بندہ رضی تاتریہ ارکان اسمبلی و کانسل اور دوسرے موجود تھے اتر پردیش شیعہ و اکبرٹ کے صدر نشین وسیم رضوی کی جانب سے خلفائے کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنو اور حضرت عمر فاروق کی شان میں گشتاقی پر اور شدید اتجاج کرتے ہوئے دبیل پرے کے مسلم ناجوانوں نے پولیس ٹیشن دبیل پرے میں ایک شکایت درج کروائی ہے انہوں نے کہا کہ وسیم رضوی کے بیان سے لاکھوں مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں اور مسلمان ایسی گستاخیوں کو پرداشت نہیں کر سکتے ان ناجوانوں نے پولیس پر زور دیا کہ وہ ایک مخدمہ درج کرتے ہوئے وسیم رضوی کو فوری گرفتار کرے کالونیوں اور محلوں میں سی سی ٹی وی کیمروں کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پس منظر میں سبان پورا غافرے کی بستی میں بھی مخامی لوگوں نے پچاس سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے ہیں اسپیکٹر حبیب نگر پولیس مدوکر سوامی نے اس کا اپتتہ کیا صدر بستی کے میٹی محمد محبوب نے کہا کہ امن و ضبط کی برخراری اور جرائم کی روکتہ میں سی سی ٹی وی کیمرے مددگار ثابت ہو رہے ہیں چنانچہ انہوں نے مخامی عوام کے تعاون سے یہ اقدام اٹھایا ہے ڈائرکٹریٹ آپری ویڈیو انٹلیجنس نے سونے کی سمگلنگ کے کریکٹ کو بے نخاب کیا ہے جس میں ائر انڈیا کے ایک اسسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسر کا بشمول تین افراد ملویس تھے حقام نے ان کے خبزے سے چار کلو سونے کے چھتیز بسکٹ ضبط کیے جن کی مالیت ایک کرو چوندیس لاکھ باستہ نظر روپے باتائی جاتی ہے اس کے علاوہ تین لاکھ ساٹھ نظر روپے نقض بھی برامت کیے گئے تفصیلات کے مطابق ایک اطلاع ملنے پر حقام نے راجو گاندی انٹرنشنل ائرپورٹ کی نواتول ہوتل کے پاس ایک ماروکتی امنیکار میں ایک شخص کو پکڑا اور گاڑی کی تلاشی کا دوران پیچھے کی سیٹ کے فلور کے میٹ کے نیچے سے یہ پیکٹز برامت کیے جس میں اس ہونا رکھا گیا تھا تحقیقات پر پتا چلا کہ اسسٹنٹ سیکیورٹی آفیسن نے دوبائی سے آنے والی ائر انڈیا کے ایک فلائٹ سے اس ہونا حاصل کیا تھا جو حیدرباد سری سیلم روڈ پر واقع پٹول پمپ پر منتظر افراد کے حوالے کرنے والا تھا لیکن اتباہ سے وہ دونوں بھی ہوتل پر پہنچ گئے حکم نے ان تینوں کو دبوچ لیا پنجاب کے وزیر فیناس منتریس سنگھ بادل نے کہا ہے کہ ان کی ریاست میں بیس لاکھ کے منجملہ دس لاکھ کسانوں کے دو لاکھ روپے کی حد تک کے خردے ماپ کر دیئے گئے جو کہ پورے ملک میں ایک مثال ہے گاندی بہن میں ایک پرس کانفرسہ کتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ پنجاب پانگرس نے پہلے دو اکر ارازی رکھنے والے کسانوں کے ہی خردے ماپ کرنے کا پروگرام شروع کیا تھا لیکن بعد بھی اسے توسید ہی گئی اور اب پانچ اکر ارازی رکھنے والے کسانوں کے خردے جات بھی ماپ کیے جا رہے ہیں منتریسنگ بادل نے کہا کہ خردے ماپ بھی سے زیادہ کسانوں کے عرقہ میں کانسان کی تعلیمی و معاشی اور سماجی پسماندگی کو دور کرنے اور ان شعبوں میں ان کی خاطرخہ مالی مدد پر غور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے طویل مدد میں فائدہ ہوگا منجاب کے وزیر فائنس نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کی منیفیسٹی کمیٹی کو ذرین مشورے بھی دیئے تاکہ انہیں انتخابی منشور میں شامل کیا جا سکے نلگنڈا کے ثابت ربنی اسمبلی کومیٹری بینکٹریڈی نے ریاستی حکمت سے مطالبہ کیا کہ وزیر نلگنڈا کے دھرمہ چلہ میں چار ہزار میگا وات والے تھرمل پاور پلانٹ کے خیام سے دزبرداری اتیار کر لے ایک پرسکاند میں سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس پلانٹ سے مہوجیاتی نظام کو خطرہ لاحق ہے نیز اس پر آنے والا کلچ مستقبل میں اٹھاویس ہزار کور تک پہنچ جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکمت دوسری ریاستوں سے ٹنڈرس طلب کرتے ہوئے سست دامہ پر برخی خرید سکتی ہے تو ایسے میں بھاری مسارف خلص کر کے پلانٹ تعمیر کرنا کوئی مانے نہیں لگتا چیف الیکشن کمیشنر اوپی راوت نے کہا ہے کہ ریاستی حکمت ریتی بندو اسکیم کے تحت یہ جانے والے چیکس راس استفادہ کنندوں کے اکاؤنٹ میں جمع کروا سکتی ہے تاہم الیکشن کورڈ آف کنڈرکٹ کے سبب کوئی تخریب منخط نہیں کی جا سکتی واضح رہے کے ریاستی حکمت نے ریتی بندو اسکیم کے چکس تقریم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن سے اجازت طلب کی تھی جس پر یہ ہدایات آج جاری کیے گئے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آف ڈیٹ ملتے رہیں مرکزی کابینہ نے دسیرے تیوار کے پیشے نظر ریلوے کے گزیٹیٹ ملازمین کو 78 دنوں کی تنخواہ بونس کا طور پر دینے کا اعلان کیا ہے وزیر خانون نے یہ بات بتائی زلے رائے بریلی کے موزے حرچند پور میں ٹرین کے حادثے میں پانچ افراز ہلاک اور ونی سفراز اخمی ہو گئے چیپ لیچر اتر پردیش یوگی آدیسیانات نے مہلوکین کے ورسا کو فیکس دولاک روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے وزیر اظم نردن موڈی نے رائے بریلی کے ٹرین حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اپنے ٹویٹر پیام میں وزیر اظم نے کہا کہ وہ زخمیوں کی آجرانہ سے اتیابی کے لیے نیک تمہنوں کا اظہار کرتے ہیں مرکزی وزیر رینڈوے پیوش گویل نے بھی رائے بریلی ٹرین حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے انہوں نے محلوکین کے ورسا کو فیکس پانچ لاکھ روپے شدی زخمیوں کو ایک لاکھ اور معمولی زخمیوں کو پچاس سا روپے کے امداد کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ امداد اور راحت کے کاموں کے سلسلے میں رائے بے اقام سے رابطے میں ہیں جمہو کشمیر میں بلدی انتخابات کے دوسرے محلے کے سلسلے میں آج تیرہ اظلہ میں رائے دہی ہوئی چار مرحلوں میں ہونے والی رائے دہی کے اختتام سلہ اکٹوبر کو ہوگا جبکہ بیس اکٹوبر کو نتائش کا اعلان کر دیا جائے گا مرکز کی بی جے پی حکومت کو آج اس وقت دبردست جھٹکا لگا جاتا ریمکورٹ نے رافر معاملے میں حکومت سے ریپورٹ طلب کر لی ہے واضح رہے کہ رافر معاملہ پورے ہندوستان میں گونج اٹھا ہے اور بی جے پی بڑی بدنام ہوئی ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ملتے رہے